موسیقی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم امید کرتا ہوں گے پیسرین ہوگے اپنی لائف اچھے سے انجائے کریں ہوں گے ہم تینوں کی طرح آج ایک اور ویڈیو اور اس کا ٹائٹل ہے ویڈیو ہے جی مدرسے کے بچے ہیں ان پر ویڈیو بنائی گئی ہے اوریجنل ویڈیو کا لنکہ ڈیسٹرپیشم جدو کلا زمین کو بھی سپورٹ کریں ہمیں بھی سپورٹ کریں میرا نام میرا نام مدلی میرے ساتھ ہیں محمد سمیر کھوک ہے ماری سکیان اکبال سو گائش لیٹس پچاس ہزار سال پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں اور قیانہ میں اس کے مقدر میں یہ رکھ دے گئے یہ بندہ کیا کرے گا زندگی میں مول بھی بنے گا ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا یہ سب چیزیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پہلے سا ہی بنا کر رکھی ہوئی ہیں جو یہ ڈاکٹر انجرین انجرین دیکھا اپنے لاپروائی کا نتیجہ ہے اچھے سمارٹ فون ڈیوز کرتے ہو کوئی سا سارے لوگ سمارٹ فون ڈیوز کرتے ہوں گے یہ کس نے بنایا ہے معلوم ہے کہاں سے آیا ہے ٹکنولوجی کہاں سے آئی ہمیں تو چلانے سے مطلب ہے قرآن میں دھرتی کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے بتائیں گے ابھی ہمارا قرآن شروع ہوا ہے جو پڑھیں گے ابھی ہمارے دو تین پارے ہوئے ہیں اس کے ترجمے کے جو پورے پڑھیں گے میں نے کہاں ہے صحاب بارویں کر رہے ہیں مدرسے سے سوال کیوں کر لئے ہیں اس کا کیا معنی ہے ہم بات ختم کرتے ہیں بہرائیچ ماملے کو لے کر جب سے خبریں سیاست گرمائی ہے جب سے خبریں اجاگر ہوئی ہیں تب ہی سے سماجوادی پارٹی ایک رٹ لگائے ہوئی ہے کہ ہندو مسلمان کے راجنیتی بھارتی جدہ پارٹی کرتی ہے میرے ساتھ کچھ مدرسے کے بچے ہیں اور کیونکہ مدرسے کو لے کر بھی آئے دن سوال کھڑے ہوتے کہ مدرسے میں آخر کیا کچھ ہوتا ہے مدرسے کو بند کرنے تک کہ ڈیمانڈ بھارت میں کی جاتی ہے تو مدرسے کے بچے ہیں میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کیامرہ ان کے طرف کیجئے کہ مدرسے میں کیا کچھ آپ پڑھتے ہیں آپ کے نام بتائیں میرا نام محمد وکیل ہے وکیل آپ ان کے ساتھ آجائے سب مدرسے میں پڑھتے ہیں کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں مدرساپ درب کشمیری گیٹ کے پاس ہے مدرساپ درب کشمیری گیٹ کے پاس میں ویسے آپ بیسیکلی ہیں کہاں سے ہم نو جلے سے ہیں میوات ہریانا جی میوات میں تو بڑا کانڈ ہوا تھا یاد ہے آئے ہاں سب یاد ہے ہمیں آپ بھی شامل تھے کہ اس میں نہیں نہیں ہم تو مدرسے میں ہی تھے پہلے اس سے پہلے ہم یو پیم پڑھتے تھے تو ہم سب ہی درودر جام ہو گیا تھا تو اس وجہ سے ہم آنے پائے تو ہم مدرسے میں ہی تھے مدرسے کو لگر جو خبریں چلتے ہیں اسپیشلی یو پی کے اگر ہم بات کریں تو یو پی کے مکھے منتری یوگی آدیتنات جو ہے کبھی کبھی بولتے ہیں کہ مدرسوں کو جاچ ہونی چاہیے اور کافی سارے مدرسے جو انہوں نے ٹارگیٹ کیے اور بند بھی کروائے کیا لگتا ہے دیکھ اس پہ میں ایک بات بولنے چاہوں گا جو مدرسے کو پر بند کرنے کی کہتے ہیں نے یہ تو یہ کسی کوئی چلانے والا نہیں ہے نہیں اس کو چندہ دیتے ہیں اگر یہ چندہ دیتے ہیں تو مدرسے کو جب ان پہ ان کا حق بنتا ہے اس کو بند کرنے کا یا اس میں اندر انٹری مارنے کا جب یہ چلاتے ہی نہیں تو ہم اپنے دین کے متعلق اس کو جیسے چلاتے ہیں ہمارے اور بڑے استاج مولانا ہیں جو اس کو چلاتے ہیں ہم اپنے حساب سے ہی چلائیں گے ان کے حساب سے تھوڑی چلے گا تو لیکن اگر مان لیجے کسی مدرسے میں غلط کام ہو رہا ہے جیسے پریاغ راج کا جو مدرسہ تھا اس میں پریاغ راجمک مدرسہ تھا جس کو لے کر سیاست ہوئی تھی وہاں جالی نوٹ بنائے جا رہے تھے تو آپ وہاں جا کر پتہ کیجئے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی معلوم ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتے کر جو ہمارے سامنے ہم جس کو کر رہے ہیں اسے آپ وہاں پوچھ سکتے ہو جو بھی چیز آپ کو معلوم کرنی ہے تو اس کے بارے میں ہم وہاں جانتے نہیں نہیں پہچانتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہسکتے ہیں اپنے مدرسے کے بارے میں اردو پڑھائی جاتی هذا ہے فارسی پڑھائی جاتی ہے اور انگلیس پڑھائی جاتی ہے یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی ہیں مطلب ساری لینگویجز ہی پڑھائی جاتی ہیں کوئی سائنس کوئی میتھمیٹکس انگلیس بھی ایک لینگویج ہے فارسی بھی لینگویج ہے اور اربیک بھی لینگویج ہے یہ تو بھاشاوں کو گیاں دیا جارہے ہیں مدرسے میں کوئی ٹیکنولوجی کی تعلیم نہیں دی جارہی ہے سائنس نے پڑھائی جارہا ہے ٹیکنولوجی جو قرآن پاک ہمارے پاس ہے اس میں پوری باتیں سب چیزیں اس کے اندر ہیں تو ہمارے لئے ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ سب قرآن کے اندر ہیں جو جس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی ہے اسی طریقے سے ہمیں سب راستہ ہمارے لئے ہمارے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب باتیں چھوٹی سے چھوٹی بات یہ ہے چپل سے پہرنے کی طریقہ اور کیانا میں نہانے پینے کا کھانے پینے کا ہر چیز اور صلی کا سب چیزیں ہمیں سکھا رکھئے ہم اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر کے زندگی گزارتے ہیں ساری چیزیں قرآن میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ بھائی صاحب جو ہی کہہ رہے ہیں قرآن میں ساری چیزیں موجود ہیں سائنس ٹیکنولوجی سب کے بارے میں بتایا گیا ہے میں قرآن پڑھنا شروع کر دوں تو میں جیسے میں بھی جنرلیسٹ ہوں میں جنرلیسٹ بن سکتا ہوں ماس کومنیکیشن کی چیزیں سکھائے جاتی ہیں قرآن میں ایک ہوای جہاں چلا تا ہے ایک پائلٹ ہوتا ہے وہ پائلٹ بن سکتا ہے قرآن پڑھنا ہوگا قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے اگر انسان اسے گوھر سے پڑھے گا تو اس کے ذہن کھلتے ہوئے چلا جائے گا ذہن کیسے کھولے گا آپ گھر بھرائیں گے نہیں ذہن کیسے کھولے گا ہمیں بھی تم عالم چلنا چلنا چاہیے ذہن کھلنے کا مطلب یہ ہے یہ چیز جیسے کے مثال کے طور پر آپ کوئی چیز یاد نہیں ہوتی تو قرآن ایک پویتر ایسی کتاب ہے ہم اس کو پویتر مانتے اور ماننگی بھی اور مانتے رہیں گے تو اس کو زیادہ پڑھنے سے ہمارا ذہن بہت زیادہ کھل جاتا کوئی بھی چیز ہمیں دے ہوگا آپ پڑھنے کے لئے اس کو دس منٹ میں یاد کر اور ہم اس کو تین منٹ میں یاد کر کے دکھا دیں گے ایسے ذہن کھلنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے حساب سے جو یہ یونیورسٹیز کھولی ہوئی ہیں کولیجز کھولے ہوئے ہیں ان سب میں اگر قرآن پڑھائی جائے تو یہ سب انجینئر ڈاکٹر سب بن جائیں گے نہیں انجینئر ڈاکٹر سچ بتانا دیکھو کیا سچ بتانا قرآن سے کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے قرآن پڑھنے سے کوئی انجینئر بن سکتا ہے قرآن پڑھنے سے کوئی پائلٹ بن سکتا کوئی پترکار بن سکتا ہے اسی طریقے سے آپ کو جیسے دنیاوی ڈگری ہے وہ اس کے لئے حاصل کرنی پڑھیں اصل ہمارے لئے قرآن پاک ہوا آخرت کچھ حاصل نہیں کرنا آپ کو کچھ حاصل نہیں کرنا صرف بھاسوں کو گیان چاہیے آپ کو کوئی سائنس کوئی ٹیکنولوجی نہیں چاہیے آپ کو بننا کیا ہے بڑے ہو کے ہمیں بڑے ہو کر مولانا بننا ہے دنیا کے رہنوما بننا ہے کبھی خواہش نہیں ہوتی جیسے باقی لوگ ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں پائلٹ بنوں کچھ الگ بنوں سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ تعالی نے دنیا کو بنانے سے پہلے جو ہمارا یقین ہے پچاس ہزار سال پہلے دنیا میں اللہ تعالی نے ہرس انسان کے دل میں اور کیانا میں اس کے مقدر میں یہ رکھ دے گئے یہ بندہ کیا کرے گا زندگی میں مول بھی بنے گا ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا یہ سب چیزیں اس کے مطالق اللہ تعالی نے پہلے سے بنا کر رکھی ہوئی ہیں ابھی تک یہ بھائی ہے پہلے بھی ملاقات ہوئے ہیں ان سے بڑا اچھا یہ بولتے ہیں یہ مدرسے کے کچھ بچے ہیں اور جیسے میں ان سے بات کر رہا تھا یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے ہم ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں ہم انجینئر بن سکتے ہیں ہم ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں ہم پترکار بھی بن سکتے ہیں بے شکن کا صحیح کہنا ہے کیونکہ ہمیں آخریت کی تیاری کرنی ہے کپر میں عمال کام آئیں گے ہمارے کچھ پیسے ڈاکٹر انجینئر یہ کام نہیں آئے گا قرآن پر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے مولانا بننا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے اللہ ان کو کامیاب کرے بہت اچھی سوچیں ان لوگوں کی جتنے بھی کھڑے ہیں سب کو دکھانا سب کو مول بھی بننا ہے کسی کو کچھ نہیں بننا ہے اس کے علاوہ نہیں آپ یہ گرہیں ڈاکٹر بنیں گے ڈاکٹر کی یہ بننا چاہیے اچھی بات ہے ہم منہ نہیں کرتے کسی کو کوئی مت بنو یہ دنیاوی زندگی کے مطالق جو ہم مانتے ہیں یہ دنیا میں ہی فائدہ دیں گے اور جو لوگ کرتے ہیں ان کے لئے فائدہ دیتی ہیں یہ جب تک دنیا میں ہم جیتے ہیں اگر سب لوگ صرف مدرسے میں پڑھائی کرنے لگے تو مدرسے تو فرق طریقے سے میں بولوں گا یہ نہیں ہے یہ غلط بات ہے مدرسے میں اس طرح بہار نکلنا پڑے گا اگر ڈاکٹر بننا ہے تو مدرسے سے بہار نکلنا پڑے گا انجینئر بننا ہے تو مدرسے سے بہار نکلنا پڑے گا میری سنو جو یہ ڈاکٹر انجینئرنگ یہ جو پڑھائی ہے یہ دنیا بھی پڑھائی ہے انسان کا ساس پورا ہوتے ہی یہ سب ختم ہو جائیں گے اور جو یہ ہماری دینی جو پڑھائی ہے یہ مرنے کے بعد آخرت میں کام آئے گی دنیا جینے کے لئے آپ کو کچھ نہیں چاہیے جینے کے لئے قرآن کافی ہمارے لئے دوکٹر بننا چھوڑ دیں پڑھائی چھوڑ دیں پھر کیسے علاج ہوگا ڈاکٹر بننا بھئی یہ تو دنیا بھی پڑھائی ہے نا اب میواد سے کیسے آئے ہو کسی گاڑی سے بس سے کسی طریقے سے آئے ہو وہ بھی ایک ٹیکنولوجی ہے اب ان کی سوچ ہے اگر یہ پڑھائی نہیں پڑھنا چاہتے تو بہت چیز لیکن میں جانا چاہتا ہوں اگر ہر کوئی ہر کوئی یہی سوچ اپنا ہے کہ ہمیں مدرسہ جانا ہے تعلیم آزی کرنے آخریت کے لئے تو اس دنیا کو ڈاکٹر کون دے گا اس دنیا کو انجینئر کون دے گا اس دنیا کو اچھے لوگ کون دے گا نہیں میں بھی ہوں میں بھی ایس 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 کی تیاری کر رہا ہوں میں بھی ایس 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 کی تیاری کر رہا ہوں میں تو ملانا نہیں پڑھنا آپ کیوں نے آپ نے مدرسہ کیوں نہیں جوئن کیا میں نے کیوں نہیں کہ مدرسہ آپ نے کس نے کہا کہ میں نے جوائر نہیں کر رہا میں نے دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوں میں بول رہا ہوں دنیا جینے کے لئے کچھ بننے کے لئے مدرسہ چھوڑنا پڑھا آپ کو بھی نہیں میں نے دینی تعلیم ایس 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 کی تعلیم کہاں سے حاصل کر رہا ہے اسے سی کی تعلیم میں ابھی میں کوچنگ جا رہا ہوں کلس کالیج جا رہا ہوں یہ چیز مدرسے میں کیوں نہیں مل سکتی کہاں سے مدرسے مل رہی کیوں نہیں مل رہی ہے ہمارے اسلامی دے رہا ہے اور کون دے رہا ہے اسے سی کی تیاری کرو میں اپنے کبھر وہی بول رہے ہیں ہر چیز کا انتظام ہے پھر میں سوال پوچھوں گا فیجیکس کیمیسٹری میت ان کا انتظام کہاں ہے مدرسے میں میت میں نے پڑھی ہے مجھے سبجیکٹ جو بتائے تو ان میں سے کسی نے نہیں بولا کہ میں ایت اور سائنس بھی پڑھایا جا رہا ہے میں تو پڑھائی کر رہا ہوں اور بھائی کے کہنا ہے کہ سب لوگ ملانا بنیں گے تو کیسے ہوگا کچھ ان میں سے ہم بھی ہیں جو تیاری کرنا ہے ایسے سی کی ڈاکٹر انجینیر بن رہے ہیں آخریت کو لے کر بڑا کنسرن ہوتا ہے اسپیشلی مسلمانوں میں وہ مدرسے میں بتایا جاتا ہے آپ پہلے یہ بتاؤ آپ مرنے کے بعد کیا سوچتے ہو آپ کی درمے کیا کہتا ہے مرنے کا تو بعد میں سوچوں پہلے جینے کا سوچ لے جینے کے لئے چاہیے پہلے کچھ جینے کے لئے کہ اچھا انسان بننا ہے اچھا کمانا ہے اچھا کھانا ہے میرے سب سے تو یہ زندگی ہے یہ تو ایک سیکنڈ کی زندگی ہے اگر ہماری آپ کتاب پڑھو گے ہمارے جو مذہب میں جو بھی لکھا ہوا ہے اس کو پڑھو گے آپ تو آپ کے بلکل سچ ثابت ہوگا غلط ثابت بلکل نہیں ہوگا پڑھ کے دیکھ لو اجمال ہو کبھی بھی پکی بات ہے ایک سوال کھڑا ہوتا ہے یہ مولانا بنے کچھ بھی بنے اس پہ آپ ٹمپنی کرنے والے ہوتے کونے میں یہ تھوڑی گناہ پڑھائی چھوڑ دے میں نے بولا آپ کو نہیں تو آپ پہ بھی ان کی جو مرضی ہے یہ چاہے مولانا بنے ڈاکٹر بنے انجینیور ہے یہ ان کی مرضی ہے یہ ان کی تھنکنگ ہے جو بھی مننا چاہتے ہیں یہ کہنے ہی کہ ہم اپنے آخریت کی تیاری کرنا ہے تو ہم کون ہوتے ان کو روکنے والے یہ شک آخریت کی تیاری کریں لیکن یہ زندگی کہتا ہے بہت لمبی ہوتی ہے اس کو زینے کے لیے بہت کچھ چاہیے سائنس بھی چاہیے ٹاکنالوجی بھی چاہیے آنے جانے کے لیے کار چاہیے اچھے سمارٹ فون یوز کرتے ہو کوئی سا سارے لوگ سمارٹ فون یوز کرتے ہوں گے یہ کس نے بنایا مالوم ہے یہ کہاں سے آیا ٹاکنالوجی کہاں سے آئی ہمیں تو چلانے سے مطلب ہے چلانے سے مطلب ہے آخریت میں آخریت میں بھی ملے گا کہ موبائل نہیں ابھی کیوں ہی یوز کر رہے ہو آخریت میں وہ چیزیں جو دنیا میں جن کا انسان گندر تصور بھی نہیں آسکتا روز مر رہا کیلئے جو ان کو چیزیں چاہیے ان کے پاس ہے ان کے پاس سہولیت ہے اور ان کے انکم ہتنی ہے جو ان کو چاہیے وہ ان کو مل جاتا ہے پھر کیا پرابلم ہو رہی ہے آپ کو آپ نے بولا تھا کہ قرآن میں ہر چیز سپس سے ڈکھی ہوئی ہے قرآن میں دھرتے کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے بتائیں گے کیا پوچھنے چاہ رہے ہو ہماری پرتفی کیسی ہے کیا کرتی ہے کس کا چکر لگاتی ہے کیوں ہے کچھ بتا جاتا ہے یا نہیں بتا جاتا ابھی ملے سے میں سب چیز بتا جاتے ہیں قرآن میں ابھی قرآن دھرتے کے بارے میں کیا کیا بتائیں گے ابھی ہمارا قرآن شروع ہوا ہے جو پڑھیں گے ابھی ہمارے دو تین پارے ہوئے ہیں اس کے ترجمے کے جو پورے پڑھیں گے پورے پڑھیں گے نئے کہاں ہیں صاحب باروی کر رہے ہیں مدرسے سے آپ کریں نئے نئے اور یہ پرتفی کا معاملہ ہمیں نورمل سکول کے بات کر تو تیسری ککشہ میں تھرڈ کلاس میں بتا جاتا ہے کہ ہمارے سور منڈل کیا ہے کتنے پلانیٹس موجود ہیں کیا کچھ پڑھیں اور آپ باروی میں پہنچ گے کچھ نہیں بتایا آپ کو مینی کچھ پاس سنو جو قرآن ہے اس میں نہیں ابھی رکھ جائیے آپ کا سمرتن کرنے کے لئے یہ موجود ہے آپ ڈرئیے مت نہیں میں سمرتن نہیں کر رہا ہوں میں کسی کے سمرتن آپ لوگ کہہ رہے ہیں لوگ تیسری میں سکھا دیا جاتا ہے ہمارے لئے سب چیز سکھا دیا جاتے ہیں قرآن قرآن کا ترجمہ جو اس کو پورے کریں گے اس میں پورا ہوا جائے ابھی ہمارے ایک دو پارے ہوئے ہیں جب تیس پارے رہتے ہیں قرآن ہم ان کو پورے پڑھیں گے تو سب چیز سکھا دی جائے گی ان کے لئے کب سے پڑھ رہے ہو قرآن کب سے پڑھ رہے ہو ترجمہ ابھی شروع کر رہا اس سال اور جو اس سال شروع کر رہا اس سال سے پہلے کیا کر رہے تھے مجھے سب سمجھ میں آتا ہے اردو باقاعدت سے سمجھ میں آتی ہے مجھے یہ بتائیے قرآن اگر آپ نے ابھی پڑھنا شروع کیا ہے تو اس سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے مدرسہ میں قرآن حفظ کیا تھا قرآن کو پہلے حفظ کیا تھا اس کو اپنے سینے میں محفظ کیا ہے اب اس کے قرآن کیا کر رہا ہے اس کے ترجمہ اب شروع کر رہے ہیں جو مولویت جو پڑھائی رہتی ہے اس میں قرآن کے بارے میں بتا جاتا ہے اس میں کیا سیکھنا ہے ترجمہ ہے دنیاوی بارے میں آخرت کے بارے ہر چیز بتائی جاتی ہے اب شروع شروع کر رہے ہیں اب سے پہلے حفظ کی تھی میں وہی تو پوچھ رہا ہوں آخریت کے بارے میں تک میں آپ لوگوں کو بتا دیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا ابھی جہاں موجود ہو جس پلانیٹ پر آپ کھڑے ہو ارتھ کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں بتایا کسی مولوین نے کسی مولانا نے کیا بتایا آپیں بتائیے تو نہیں بتا پا رہے ہیں کیونکہ مجھے نہیں بتا یہ کیوں نہیں بتا کیا پوچھنا چاہتا ہے پوچھیں پرتفی کے بارے میں مدر سے میں ایون قرآن میں کیا کچھ لکھا ہے کیا کچھ بتایا جاتا اگر آپ نے قرآن پر ہی نہیں ہے آپ نے read نہیں کریے اس کو اچھی دیکھ کسی اگر کرتے تھے یہ کوشش نہیں پوچھتے قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ فضل کی نماز پر رہو فضل کے نماز کے بعد آپ اپنے مطلب جو آپ مطلب روز مر رہے کی زندگی ہے کمانے کے لئے نکل جاؤ اور نماز پرنے کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ نماز کے بعد مطلب انتظار محمد رہو آپ کماؤ اور کھاؤ اللہ کی زندگی اللہ کی راہ پر چل کے اور حلال روجی کرو حرام نہیں کماؤ یہ کہا گیا ہے قرآن میں اچھا میں ٹائٹ پوچھ لیتا ہوں دھرتی امری ساکین ہے 33 ستھر ہے کہتے ہیں ہو سکتے ہیں پیڑ مولانا ہو اب کیا ٹپ بنیONG اسے کچھ پل lottery کچھ کچھ نہیں نہیں کچھ مر escape صاحب سے گھوم رہی ہے یہ یہ اچھی چیز لیکن آپ کی حساب سے گھوم رہی میں پروف چھوڑیے میں تو آپ سے جانا جاؤ آپ کے حساب سے گھوم رہی ہے نہیں سوال کیوں کر لیے کچھ بولا انہوں نے عرب میں کچھ بولا پلیز ریپیٹ کریے اس کا کیا معنی ہے ہم بات ختم کرتے ہیں اپنی یہاں بات کیوں ختم کرتے ہیں اب انہوں نے اور نہیں بات کر سکتے ہم لوگ ہمیں تو تو پیسہ ملتا ہے اس کام کرنے کا لیکن آپ نے بولا کہ دھرتے گھوم رہی ہے اور دھرتی میں دیکھتے ہیں دھرتی cancelled دیکھتے ہیں اور آسمان دھرتی سے بڑا ہے چاند دھرتی سے بڑا ہے یہ بات کس نے بتا ہے یہ ہم نے پڑھی اپنے قرآن میں ہر چیز سب پڑھ رکھی یہ بات ہے کہ چاند دھرتی سے بڑا ہے Quram چاند ہے کیا چاند ہے کیا چاند ہے کیا اس کے بارے میں یہ بتا دیں کہ چاند ہے جو روشنی کرتے ہیں جس سے فل فروٹ پکتے ہیں اگر دھوپ بھی دھوپ رہے تو آدھی کچھ چیزیں تو تھرڈ کلاس میں بڑھاتا ہے کہ فل فروٹ سورج کی روشنی سے پکتے ہیں پرکاشنسلیسن نام کے ایک پرکریہ ہوتی ہے دھوپ سے پیٹ بودے کھانا بناتے ہیں تب پکتے ہیں آپ کریں چاندنی سے بنتے ہیں چاندنی سے نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں نے کتاب میں پڑھا ہے سر کون سے کتاب میں پڑھا ہے اپنی سکول کی کتاب میں پڑھا ہے آپ کی نام کیا ہے کتاب کا نام بہتی ہیں سائنس ویجیان ویجیان یہ بتاتا ہے اور یہ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ دھوپ سے جو ہے یہ وہ پیٹ پوٹے دھوپ سے نہیں بڑتے بنتے ہیں بنتے ہیں ہر چیز اگر کہنا میں دھوپ بھی دھوپ رہے پوری جندگی میں اگر چاند ہے چاند دھرتی کا اوپ گرہ ہے چاند سے ہی تو آتی ہے وہ دھوپ کھلتے جب ہی تو گرمی لگتی ہے گرمی چاند سے آتی ہے سورج سے گرمی چاند سے آتی ہے یہ تو نیا لوجک دیر ہے آپ اگر چاند سے کیا آتا ہے سان جند رہ پائے گا آپ یہ بتائیے کتنی ایسی لگا لو کتنی اوکسیجن لے لو آپ اگر سورجی سورج ہے چاند نکلا ہوگا آسمان میں یہ چاند چمکتا کیسے ہے خود کا چمکتا کیسے یہ آپ کو کبھی دیکھا ہے ابھی ایوپ ایسی کی تحریف نہیں کرنے چاند آپ تو ایسی کی تحریف کر رہے ہیں چاند چمکتا کیسے ہے چاند بڑا ہے دھرتی صاحب نے یہ تو بتا دے لیکن میں آپ کو بتاؤں چاند بہت چھوٹا ہے دھرتی کے مقابلے وہ ایک اوپ گرہ ہے آپ کی جانت ہے سورج اے اچھا آپ بتائیں گے چاند چمکتا کیوں ہے چاند چمکتا کیوں بہت اچھے کوششن پوچھا آپ نے چاند چمکتا ہے جواب تو سن لیجی چاند چمکتا آپ تو نہیں جواب دے پائے چاند چمکتا کیوں ہے یہ بتائیں گے یہ ایسی سے کی تیاری کر چیک کر لیں گے چینل تینن ورڈ یہ چینل ہے دیپک شرم میرا نام ہے اور آپ کو اگر نہیں پتا تو میرا جواب سن لینا لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چاند چمکتا کیسے ہے مجھے نہیں پتا آپ بتائیں گے سبتا ریفلیکشن نام کو کوئی ورڈ سنا ہے آپ ہی بتائیں ہمیں نہیں پتا یہ ریفلیکشن کی وجہ سے چمکتا ہے اس کا خود کا پرکاش نہیں ہے بلکل صحیح اب آپ یہ پوچھیں کہ کہاں سے پڑا آپ تو سائنس پہ بھی سوال کھڑے کر دیتے ہیں لیکن آپ کی قرآن میں جو لکھا وہی سکتے ہیں کچھ نہیں لگا رہے بھائی آپ کیوں باتیں لگا رہے ہیں ٹی این این وڈ کی ویڈیو یہ ویڈیو اچھی تھی اور بہت اچھی ویڈیو تھی اور چیزیں کمپلکیٹڈ ہوتی ہیں جی جب آپ دماغ اپنا ماؤف کر لیتے ہیں کبھی کبار اور کسی گول میں پند کر لیتے ہیں اور اپنے دماغ کو وسیع نہیں کرتے دوسری چیزوں کو آپ جو ہے ایک قسم کا غیر سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے تو امیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دین بھی رکھیں دنیا بھی رکھیں تو دونوں چیزوں کو لے کر چلیں تو آپ بیلنس رہے پائیں گے دین یہ سکھایا ہے کہ اس لیے جاتا ہے کہ دنیاوی کام کو دینی طریقے سے کریں مطلب کہ امانداری سے کریں ایک طریقہ بتایا جاتا ہے حلال کمانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے اب یہ طریقہ آگیا کہ رام سے بس گھر بیٹھ رہیں دینی طریقے لیں اور آپ کو اب کچھ مل جائے گا نہیں صبح صبح نماز پڑھ کے باہر وہ اس نے بات بھی کر دی بیچ میں کہ صبح صبح نماز پڑھ کے جو ہے وہ قرآن میں کہا گیا کہ اللہ کا فضل تلاش کرو اس کا مطلب یہی ہے جہاں کہ محنت مزدوری کرو یا کوئی کام کرو مطلب ہے کہ ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹر کا کام کرو انجینئر ہو تو انجینئر کا کام کرو اگر کسی اور شعبے میں اپنے اس شعبے میں کرو لیکن حلال کی روٹی کماؤ یہ چیز منشن کی جاتی ہے اسلام میں دین میں میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک طریقہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے زندگی گزار نہیں ہے یہ نہیں بتایا جاتا کہ دنیا سے کٹ آف ہو جاؤ وہ بات تو ٹھیک ہے وہ قرآن کے ساتھ سے وہ چیزیں پڑھ رہے تھے اب کہہ رہے ہیں کہ بارمی میں پڑھ رہے ہیں پسٹ افال تنہوں نے بارمی کا ذکر کی ہے کہ بارمی کلاس میں ہے دیکھیں کتنا انتر ہوگا ایک تیسری چوتھی کلاس اس کا سٹوڈنٹ جو ہے بچہ جو ہے بالکل وہ جواب دے دے گا ان سوالوں کا اور ہو سکتا وہ دارمیک ویسے بھی پڑھ رہا ہو اس طریقے سے بھی دنیاوی اور دینی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہو اپنے ریلیجن کے ساب سے اور وہ اس کا جواب بھی دے دے یہ بچے جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی کر رہا ہو اور وہ دنیاوی باتیں بھی کر رہا ہو اور وہ ٹیکنالوجی اور ان چیزوں کو جانتا ہو تو کتنا انتر ہوگا کتنا فرق ہوگا ان چیزوں میں یہ چیزیں میں بھی یہی نہیں کہہ رہا وہ انکر جو ہے وہ بھی یہ نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے پڑھیں حاصل کریں تعلیم آپ کو کسی نے نہیں روکا کسی نے یہ فورس نہیں کیا کہ آپ دارمیک ویسے ہٹ کر باہر آجیں مدرسہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے مولوی ادرات نے جو کیپچر کیا ہوتا ہے میں اس منٹیلٹی کے خلاف ہمیشہ ہوتا ہوں کہ ان کو کیپچر کر لیتے ہیں باروین جماعت تک یہ پڑھائی کر رہے ہیں تو اگر یہ کتابیں وہ دوسری یوز کریں جو باقی باہر پوری ملک میں یوز ہو رہی ہیں تو پھر سوال اٹھیں دوسرے کالجیوں میں تو وہی کتابیں پڑھائیں باروین تک بے شک مدرسہ میں پڑھا لیں لیکن پڑھائیں تو وہ بھائی وہ مانتے نہیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے مدرسوں کی اپنی کتابیں ہیں باقی جو دنیاوی تعلیم کی میں کہہ رہا ہوں سائنس کی میت کی وہ اپنی کتابیں بنائی ہوئی انہوں نے اپنے صاحب سے مولڈ کیا ہوا اور جب باہر والی کتابیں کہیں گے بھائی پھر ان کو جواب دینا پڑھ جائے گا پھر وہ کہیں گے بچے سوال کریں گے کہ یہ کیوں نہیں جواب کے دینا پڑھ جائے گا ایک زمین ساکن ہونے کب بتایا گیا ہے قرآن پاک میں یار اتنا نالج ان کے پاس ہونا چاہیے کہ اگلے بندے کو جواب دیں ساکن کا مطلب کیا ہے کہ تھر تھراتی نہیں ہے زمین ساکن ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ سٹل بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو محسوس ہو رہے ہیں یہ ساکن ہے ٹھیک ہے باقی گھوم رہی ہے اپنے مدار میں وہ بھی ذکر ہے کہ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں سارے چاند سٹارے جو ہیں وہ اور زمین بھی اور باقی جو صرف یہ ساکن جو کہا گیا ہے نا یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایسے ایسے تھر تھراتی نہیں ہے کسی کو محسوس نہیں ہوتا اب جو ہے وہ چاند بنایا گیا کہ یہ وہ جو ہے وہ سمندر کے پانی کو محف کنٹرول کرتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے جس کی ویسے اگر کنٹرول نہ کرے تو وہ ایسے ایسے آگے پیچھے ہو جائے گا زمین ہلے گی اس چیز کو کہتے ہیں کہ ساکن کر دیا مطلب کنٹرول کر دیا ساری چیزوں کو جب ایک دفعہ پڑتا ہے تو کیسے زلزلہ آ جاتا ہے زمین ہل کے رہا جاتی ہے اس چیز کو ساکن کیا ہوا ہے زمین ہلتی ہے تو کتنی تباہی ہوتی ہے آپ لوگ کو پتا ہے یہ مدرسے والوں کو یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی میں کہتا ہوں کہ اس طرح سکھایا جائے دینی تعلیم بھی کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی اگر کوئی مولوی ہے کیا وہ ڈاکٹر نہیں بان سکتا مولوی کے انجینئر نہیں بان سکتا مولوی کے جو ہے وہ کوئی اور شعبہ استیار نہیں کر سکتا سارے کام کر کے مولویت بھی کر سکتا ہے تو یہ چیز ایک کنسیپٹ ہے کہ باقی چیزیں نہیں کر سکتا مولوی مولوی یہ رہتا ہے پاس یہ چیز غلط ہے میں اس چیز کے حلاف ہوں میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر بھی بنے ڈاکٹری کے شعبے میں جا کے مولوی کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایمانداری سے لوگوں کی حدمت کرے فیس گریبوں کا علاج فری کار دیا کرے فیس نہ لیا کرے دوسروں کے فیس کام رکھے میڈیسان اچھی دیا کرے مطلب حلال کی روزی کمائے ایسا ہونا چاہیے تو یہ چیزیں تو حلال کی روزی کمانے کا زمانہ نہیں کیا کیا پڑائی سے منا نہیں کی گیا اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی قیدی آتے تھے جب ان کو چھوڑنا ہوتا تھا جب کوئی جنگ میں قیدی ہوتا تھا تو جنگ قیدی کو یا تو کہتے تھے مطلب کہ فیدیہ دے دے یا مطلب ہمارے اتنے بچوں کو تعلیم دے دو مطلب وہ تعلیم کہ اب جو ہے جس سے جنگ ہو رہی ہے وہ اسلامی مسلم تو نہیں تھا تعلیم کے کون سی دنو آنی ہے دنیاوی تعلیم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی تعلیم مطلب کہ کہ غیر مسلم سے دلوا سکتے ہیں کہ غیر مسلم سے کہتے ہیں کہ تعلیم دو اور تو آپ لوگوں کی رائی ہو جائے گی اگر آپ فیدیہ نہیں دے سکتے فیدیہ مطلب کہ آپ پیسے نہیں دے سکتے جرمانہ نہیں دے سکتے تو تو آپ جو ہے وہ تعلیم دے دیں ہمارے بچوں کو اتنے بچوں کو تعلیم دے دیں آپ فری ہیں آپ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا تو مطلب کہ وہ تعلیم دلوا سکتے ہیں تو ان کے ماننے والے ہم ہم کیوں اس دنیاوی تعلیم سے پیچھے رہتے ہیں ہم کیوں ٹیکنالوجی سے پیچھے رہ گئے ہیں اسی وجہ سے کہ ہم جو ہے وہ صرف اسلامی تعلیم لیتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلامی تعلیم لیں اپنے آپ کے اسلامی تعلیم کے مطابق جو ہے وہ مسلم جو ہیں وہ اسلامی تعلیم ضرور لیں اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں نیک انسان بنائیں کوئی ڈر پیدا کریں اپنے اندر کہ لوگوں کی حدمت کرنی ہے تو حلال طریقے سے روزی کیسے کمانی ہے بھائی مانیاں نہیں کرنی یہ جو آپ کاروبار کرتے ہیں ایک مولوی کیا ریڈی نہیں لگا سکتا محنت نہیں کر سکتا جو تُو کی دکان نہیں بنا سکتا کتابوں کی کتاب دکان نہیں بنا سکتا ہر کام کر سکتا ہے ایک مولوی یہ ریڈی بھی لگا سکتا ہے اور اپنی مولویت بھی رکھ سکتا ہے لیکن ہم سوہے کوئی یوز کرتے ہیں جی مولویت ہونی چاہیئے بس مولویت ہے تو باقی سارے کام چھوڑ دو کیوں بھائی کریں محنت کریں محنت کریں حلال کی روزی کمائیں اگر کسی شعبے میں ہیں ناب طول میں کمی نہ کریں اگلے کو جو ہے وہ پورا پورا سودا دیں جو بھی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نہیں سکھائی جاتی ہیں ہمیں صرف یہی سکھائی جاتا ہے مولوی بن جو آخر سو درجے گی دنیا بھی اسباب کا ایک اسباب اپنا اسباب کے ساتھ جو ہے وہ چلتی ہے تو اسباب کہاں سے پورے ہونے ہیں پیسہ ہوگا پیسہ کہاں سے آنا ہے اگر آپ حلال روزی کمائیں گے روٹی کمائیں گے پیڑ بھی بڑھیں گے اپنے بچوں کا بھی پیڑ بڑھنا ہے اوپسے جو ہے وہ کپڑے شپڑے بھی ساری زوریات زندگی جو ہے وہ پوری کرنی ہے تو وہ کس طرح کرنی ہے محنت کرنی ہے کام کرنی ہے تو وہ بھی تعلیم لیں ٹکنالوجی میں تعلیم لیں آگے بڑھیں خود آگے بڑھیں دوسرے لوگوں کو بھی آگے بڑھائیں یہ چیز ہوتی ہے یہ چیز اتنی سمجھ نہیں آتی بrogen یہ ہے کہ ہم نے مولوی بڑھنا ہے آخر اتنی accessibility ٹھیک ہے آپ مولوی بنے میں کوئی اتراز نہیں کر رہا مولوی بننا ہے مولوی بنے انجینئر بننا ہے انجینئر بننا ہے انجینئر بننا ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹر بننا یہ وہ بات آ جاتی ہے کہ جیسے افغانستان میں اسلامی قانون ہے جی عورتوں کی پڑھائی نہیں ہونی چاہیے بس پانچویں تاک تو اس سے زیادہ نہیں تو جب لیکن جو ہے وہ یہ ساتھ یہ بھی کہہ دیا طلبان نے کہ جب ایک عورت جائے گی ہسپیٹل میں تو اس کو صرف لیڈی ڈاکٹر ہی چیک کرے گی بندہ مارے چھتر ان کو کہ بندہ پوچھے اگر عورت ایک پانچ ماہ تک پڑھے گی تو لیڈی ڈاکٹر کیسے بنے گی پھر تو لیڈی ڈاکٹر بندنے کے لیے تو آگے پڑھنا پڑے گا پھر تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک دائرے میں رائے جاتے ہیں یہ عورتوں کی تعلیم نہیں صحیح صرف مرد پڑھیں یا مرد اور عورت دونوں پہ تعلیم فرض ہے کون کہتا ہے کہ خالی مردوں پہ عورت تعلیم فرض ہے اسلام میں جو یہ کہتا ہے نا کہ خالی مردوں پہ فرض ہے تو وہ چھوٹا ہے مرد اور عورت کے لیے تعلیم فرض ہے اسلام میں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ صحیح طرح سمجھتے ہیں نہیں چیزوں کو صحیح طرح جو ہے وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے اور نماز جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے اپنی آخرت کے لیے اپنے دل کے سکون کے لیے اپنے اللہ کے عبادت کے لیے باقی جو آپ نے فضل تلاش کرنا ہے علاقہ وہ جا کے آپ نے محنت مزدوری کرنی ہے کسی بھی شعبے میں کر لیں اب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر بانے گا تو اس کی کوئی محنت مزدوری نہیں ہوتی وہ بھی محنت مزدوری میں ہی آتا ہے تو ڈاکٹر بنے ہیں انجینئر بنے ہیں ہم یوٹیوبر ہیں ایک قسم کے بنے ہوئے تو ہم بھی محنت کر کے لگ گئے ہوئے ہیں اگر ہم ایک دن نہیں کریں گے ویڈیو نہیں اپلوڈ ہوگی تو پھر کہاں سے آئے گی یہ چیزیں سمجھیں بھائی اب ہم یوٹیوبر بانے کے کیا ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم مولوی نہیں بان سکتے مسجد میں نماز نہیں پڑھوا سکتے جمعہ کی جا کے تقریر نہیں کر سکتے سب کچھ کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ بھی کام کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی کام کر سکتے ہیں ہم دنیا کو بھی لے کے چل سکتے ہیں دین کو بھی لے کے چل سکتے ہیں صحیح طریقے سے اپنے گھر کو بھی جو ہے وہ صحیح رکھ سکتے ہیں اب آپ لوگ جو ہے وہ مولویت میں جو ہے وہ چلے جائیں گے مان لیا اب سارے جی اگر مولوی بان جائیں گے تو وہی بات کریں جنہیں ڈاکٹر کون بنے گا پھر اگر اللہ جو ہے وہ صرف مولوی بنانا چاہتا باقی چیزیں نہ بنوانا چاہتا تو پھر باقی نظام تو ختم ہو جاتا رک جاتا تو اس لیے جو ہے وہ حال یہ نہ رکھیں کہ مولوی بان گیا تو آخرت آپ کی صدر جائے کہ مولوی کے ساتھ ساتھ آپ ڈاکٹر بھی بان سکتے ہیں جنر بان سکتے ہیں کچھ بھی بان سکتے ہیں یار مستری بھی بان سکتے ہیں اپنی دیاری بھی لگا سکتے ہیں یوٹیوبر بھی بان سکتے ہیں یہ کنسپٹ یہ چیزیں یہ ختم کریں گی یہ دنیا کی تعلیم نہیں لینی دنیاوی تعلیم لینی ہے دنیاوی تعلیم نہیں لینی دین کی تعلیم لینی ہے تو یہ چیزیں ختم کریں دونوں تعلیمیں لیں جو مسلم ہیں میں میں ان کو کہہ رہا ہوں یہ مدرسے والے ہوگئے یا کوئی بھی مسلم ہے دونوں تعلیمیں ضروری ہیں دینی تعلیم آپ کی جو ہے وہ آپ کو صحیح انسان سیدھے راستے کا بتاتی ہے حلال کمانے کا طریقہ بتاتی ہے اور آخرت جو ہے وہ کنسپٹ ہے ہم میں وہ اسی جز کو میں انکار نہیں کروں گا وہ آپ کا جو ہے وہ ٹھیک کرتی ہے لیکن جو دنیاوی تعلیم ہے وہ آپ کا جو ہے وہ روزگار بناتی ہے آپ کا جو ہے وہ دنیا میں گزارنے کا اگر آپ کے پاس پیسے ہوں گے آپ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلائیں گے ٹھیک ہے تو آپ حلال کما سکتے ہیں حلال کما کے آپ اپنے بچوں کو پال سکتے ہیں اپنے جو ہے وہ بچوں کو کسی کے آگے جو ہے بھیگ نہیں مانگنے دیں گے پھر یار اتنی چھوٹ چھوٹی چیزیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی میں جو ہے وہ بہت جو ہے وہ ہو جاتا ہوں جب مدرسے کے بچے ایسے کرتے ہیں نا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے مولویوں کو خود علم حاصل نہیں ہوا اور وہ دینے چلے ہیں ان کو علم تو دنیاوی تعلیم بھی لیں بھائی مدرسے کی تعلیم بھی لیں بے شک لینی ہے تو میں کسی کو نہیں روکتا اپنی مرضی حریک کی اپنے امال حریک کے لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ نہ کہا کرو کہ دنیا کی تعلیم لینی ہے تو دنیاوی نہیں لینی دنیاوی لینی ہے تو دینے کی نہیں لینی یہ چیز یہ ختم کرنا چاہئے خاص کار یہ مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے مدرسے کے بچوں میں بلکل وہ ایک ہی چیز پر فوکس کرتے ہیں کہ بس یہ ہی دنیا ہے یہ ہی آہرت ہے یہ ہی سارا سلسل ہے تو ایسا نہیں ہوتا دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھی انسان کو کچھ نہ کچھ منیج کرنا ہوتا ہے اور زہری سی بات ہے دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے تو دنیا کے ساتھ چلیں گے اب اگر دوسرے دھرموں کی بات کریں عیسائیت کی بات کریں سناتن دھرم کی بات کریں یا یہودیوں کی بات کریں کیا ان کے پاس اپنے دھرم کا علم نہیں ہے ہے ہر دھرم کا بندہ جو ہے وہ اپنے دھرم کے بارے میں سیکھتا ہے سیکھنا بھی چاہیے ضروری ہے لیکن دنیاوی نظام جو ہے اس کو بھی چلانے کے لیے دنیا کا ہاں پہ پہ پہنچی ہوئی ہے دنیا کے ساتھ بھی تو انسان کو چلنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے تو بالکل آپ ایک چیز کے اوپر فوکس کریں گے اور باقی چیزوں سے آپ ہٹ جائیں گے تو یہ معاملات تو انسان کے خراب ہو جائیں گے اگر سارے کے سارے ایک ہی فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو جو دوسرے فیلڈ ہیں پھر ان میں کیسے دوسرے لوگوں کو بینیفٹ آپ دے سکتے ہیں اگر ایک ڈاکٹر نہیں بنے گا ایک انجینئر نہیں بنے گا تو دنیا کا جو نظام ہے وہ کیسے چلے یہ ساری چیزوں کو مدے نظر رکھنا چاہیے ابھی تو ہم انڈین گورنمنٹ کو اپٹی شیٹ کرتی ہیں جنہوں نے کافی سارے مدرسوں میں چینجنگ کر دیا اب تو مدرسوں میں انہوں نے انڈین جو گورنمنٹ ہے بی جے پی کا ایک بڑا اہم رول ہے جو کیمپیوٹرز بھی لے آئے ہیں کافی سارے ایسے مدرسے ہیں جن میں کیمپیوٹر کے تعلیم بھی دی جاتی ہیں سائنس این ٹیکنولوجی کے بارے میں بھی پڑھایا جاتا ہے باقی جو بکس ہیں ان کے بارے میں بھی پڑھایا جاتا ہے بہت اچھی بات ہے یہ ہونا چاہیے ضروری ہے اب ہمارے گاؤں میں ایک حافظ صاحب ہے جب اپنے زمانے میں تھے تو انہوں نے صرف اور صرف وہ مولوی بنے اب وہ انہوں نے کیا دیکھا ہے کہ اس سے نظام نہیں چلتا انہوں نے اپنے بچوں کو سکول کالنجوں میں بھی پڑھانا شروع کیا ہے ساتھ لیپ ٹاپ بھی لے کے دی ہیں موبائلز بھی لے کے دی ہیں وہ اس سے کیا کر رہے ہیں وہ اس سے آن لائن ان لوگوں نے پڑھانا شروع کر دیئے جو ٹکنولوجی کو ساتھ ساتھ اٹیچ کی ہے اپنے کاروبار کو بھی آگے بڑھائے اگر وہ وہیں کے وہیں رک جاتے تو ان کا جو کاروبار چال رہا ہے جو ان کے رزق کمانے کا ایک ذریعہ ایک سورسز ہے وہ تو رک جانا تھا تو یہ چیزیں ضروری ہیں کوئی بھی دھرم ہے اس کی تعلیم جاننا ضروری ہے اپنے دھرم کے بارے میں تعلیم ہونی چاہیے لیکن دھارمی کے تعلیم یہاں تک ہوتی ہے کہ ہم پوجہ پارٹ کرتے ہیں تو یہ چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے ایک کام پہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بس دنیاوی تعلیم لے لیں تو دین کو چھوڑ دیں یا دینی تعلیم لے لیں تو دنیا کو چھوڑ دیں دونوں چیزوں کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے ملکل یہی اپنیم تابیرہ بھی لائک شیئر سبسکرائب کر دیں ان کی ریجنل ویڈیو کی لنک اور بارے دوسرے چینل کے لنک دسکرپشن میں وجود ہوگی وزر کر سپورٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیک شوڑی مبنہ کیا رکھے گا دونوں بھی یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پیس